شراب وہ شئے ہیں جس نے فرشتوں کو مصیبت میں ڈال دیا فرشتوں کو عذاب میں مبتلا کر دیا کیا تمہیں وہ واقعہ نہیں معلوم ہاروت اور ماروت دو فرشتے ہیں آج وہ ایک کوئے میں لٹکے ہوئے ہیں کیوں لٹکے ہوئے ہیں جانتے ہو یہی نشاں ہے یہی شراب ہے پروردگارِ عالم نے کہا کہ میں تمہارا امتحان لینا چاہوں گا دو فرشتوں کو انسانی شکل میں دنیا میں بھیجا گیا اور پھر زہرہ نامی ستارے کو ایک خوبصورت عورت کی شکل میں دنیا میں بھیج دیا گیا جب انہوں نے دیکھا اس عورت کو اس سے رفاقت چاہی اس کے قریب ہونا چاہا اس سے انکار کر دیا کہا ایسے نہیں تمہیں شرک کرنا ہوگا انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم کبھی اللہ کی ذات میں شرک نہیں کر سکتے کہا یہ بچہ ایسے قتل کرنا ہوگا کہا میں ایسا کبھی نہیں کر سکتا کہا شراب پینی ہوگی کہا شراب بھی ہم نہیں پی سکتے دونوں نے انکار کیا گناہوں سے پھر اس کے بعد انہوں نے پھر اس کی رفاقت چاہی اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے کچھ مت کرو شراب تو پیلو اب انہوں نے جب شراب پی لی تو وہی حشر ہوا جو اس عابد کا ہوا تھا جس کا واقعہ حدیث پاک میں بیان کیا گیا فرشتوں نے شراب پی لی دونوں فرشتے تھے خارود اور مارود شراب پی لی انہوں نے عقل زائل ہو گئی اب اس کے بعد انہوں نے زنا بھی کیا اب اس کے بعد انہوں نے اس بچے کو قتل بھی کیا اور جب ہوش آیا تو پھر اس عورت نے بتایا کہ نشے سے پہلے تم جس چیز کا انکار کر رہے تھے نشہ کر لینے کے بعد جب تمہارا ہوش جاتا رہا تو تم نے سب کچھ کیا میرے ساتھ بدکرداری بھی کی اور اس بچے کو بھی قتل کر دیا زنا بھی کیا قتل بھی کیا یہ ہے شراب کا نتیجہ یہ ہے شراب کا انجام پھر پروردگار عالم نے فرمایا کہ اب تم آزوائش میں جو ہے وہ کھرے نہیں اترے اب تمہارے لیے دو عذاب ہیں یا تو دنیا کا یا آخرت کا تم چاہو تو دنیا میں ماف کر دیا جائے آخرت کا عذاب دیا جائے اور چاہو تو دنیا میں عذاب دیا جائے آخرت میں جو ہے ماف کر دیا جائے ان دونوں فرشوں نے دنیا کے عذاب کو ترجیح دی اور اس کے بعد دنیا میں وہ عذاب میں مختلع کیے گئے ہیں یہ شراب ہے یہ شراب کا انجام ہے یہ شراب کا نتیجہ ہے شکریہ